اسلام علیکم کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ وکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ایرانی سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنائی ٹویٹر پر آمنے سامنے آگئے سپریم لیڈر خامنائی اور امریکی صدر نے ایک دوسرے کے ٹویٹس پر براہ راست رد عمل دے دیا گیارہ جنبی کو ایرانی عبام کے حق میں لکھی گئی امریکی صدر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر آیات اللہ خامنائی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ شر پسند امریکی حکومت کئی بار کہہ چکی ہے کہ وہ ایرانی عبام کے ساتھ کھڑی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اگر آپ ایرانی عبام کے ساتھ کھڑے ہیں تو صرف اس لیے تاکہ آپ ان کے دلوں میں زہریلے خنجر اتار سکیں تاہم یقینی طور پر آپ اس کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں اور آپ مسلسل ناکامی کام مو دیکھتے رہیں گے ایرانی لیڈر کے جواب پر جواب دینے کے لیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بار پہ ٹویٹر کا سہارا دیا اور کہا ایران کے وہ معزز لوگ جو مدد دے نہ کہ انہیزت کے مطالبے پر قتل کرے ایران کو تباہ کرنے کی بجائے اس کے رہنماد دہشت سے الگ ہوں اور ایک بار پھر ایران کو عظیم بنائیں ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیتالالی خامنائی کو الفاظ کے چناؤں میں احتیاط برتنے کی تنبیح دے دی ٹویٹر پر جاری بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر کو کہا کہ ایران کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور لوگ مشکلات کا شکار ہیں ایرانی سپریم لیڈر الفاظ کے چناؤں میں احتیاط کریں واضح رہے کہ ایراک میں ایرانی جنرل کے امریکی فوج کے ہاتھوں قتل اور پھر ایراک ہی میں سلمانی کے قتل کے بدلے میں ایرانی فوج کی جانب سے امریکی فوجی عدے پر بمباری کے بعد سے دونوں ممالک میں کشیدگی اپنے اروج پر ہے دونوں جانب سے تم دو تیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور دونوں ہی نے اپنی اپنی افاج کو ہائی الارڈ پر رکھا ہوا ہے امریکی صدر نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو الفاظ کے چناؤں میں احتیاط برتنے کی تنبیح کر دی ہے تہران میں دوہزار بارہ کے بعد پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز کی امامت کرتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا تھا کہ امریکی زدہ ڈانل ٹرمپ ایک بہروپیا ہے جو صرف ایرانی عوام کی حمایت کا دکھاوا کرتا ہے امریکی خبر رسائی دارے اے پی کی رپورٹ کے مطابق تہران کے مسلح مسجد میں دیے گئے خطبے میں آیت اللہ خامنئی کا کہنا تھا کہ ڈانل ٹرمپ قوم کی پیٹ پر زہری لا خنجر گھوپے گا امریکی فضائی حملے میں ایرانی جنرل کی ہلاکت کے بعد اس کے جنازے پر لوگوں میں غم و غصہ ایرانی عوام کا اپنے وطن سے محبت کا اظہار تھا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے دائش کے خلاف لڑنے والے سب سے موسر کمانڈر جنرل قاسم سلمانی پر بغداد میں بزدلانہ حملہ کیا رد عمل میں ایران نے ایراک میں امریکی فوج پر بیلسٹک میزائل سے حملے کیے تھے تہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا باہدی ازاں ایران نے یوکرین کے مسافر تیارے کو تہران ایرپورٹ سے ہوا میں اڑان برنے کے تھوڑی دیر بعد ہی گرا دیا تھا جس کے نتیجے میں تیارے میں سوار تمام 176 افراد جن میں زیادہ ترتداد ایرانیوں کی تھی جان بہاک ہو گئے تھے آیت اللہ خام نے انہیں تیارے کو گرائے جانے کے واقعے کو تلق حادثہ قرار دیا اور کہا کہ اس کی وجہ سے ایران کو اتنا ہی افسوس ہوا ہے جتنا اس کے دشمنوں کو خوشی ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ایران کے دشمن اس حادثے کو استعمال کرتے ہوئے ایران پاس ذاران انقلاب اور مسلح فاج پر سوارات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک اتنے کمزور ہیں کہ وہ ایران کو گھٹنوں پر کبھی نہیں لاسکتے ایران مذاکرات کے لئے تیار ہے مگر امریکہ سے نہیں ایرانی سپریم لیڈر کا عراق پر وزائل حملے سے متعلق مزید کہنا تھا کہ یہ نہ صرف ایک کامیاب عسکری حملہ تھا بلکہ یہ حملہ امریکہ کے طاقتور ہونے کے اعزام اور گھمن کو ٹھیس پہنچانے میں کامیاب رہا خیال رہے کہ آیت اللہ خامنہی کے پاس ملکہ سب سے عالی عوضہ 1989 سے ہے اور تمام اہم فیصلوں میں ان کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے دوسری جانب افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے فوجیوں کے انقلاع کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے عسکری کاروائیاں کم کرنے پر رضا مند ہو گئے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہونے والی باتچیت کا مہور معاہدے پر دستخط کی تاریخ مقرر کرنا ہے قطر کے در الحکومت دوہا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نے سہیل شاہین کو بتایا کہ ہم نے آمن معاہدے پر دستخط ہونے تک کہ چند دنوں کے لیے عسکری کاروائیاں کم کرنے پر اتفاق کیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عسکری کاروائیوں میں کمی کا مقصد غیر ملکی فوجوں کے افغانستان سے انخلاق کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا یہ صرف ہماری عسکری کاروائیوں میں کمی ہے یہ ہمارا استحقاق ہے کہ ہمیں کب کہاں اور کس طرح عسکری کاروائیوں میں کمی لانی ہے اور یہ صرف غیر ملکی افواج کے لیے نہیں پرتشدد کاروائیوں میں کمی افغانستان اور دیگر تمام افواج کے لیے ہے طالبان ترجمان سے جب پوچھا گیا کہ کیا حملوں میں کمی معاہدے پر دستقت ہونے کے بعد بھی جاری رہے گی اور انہوں نے کہا کہ جب معاہدے پر دستقت ہوں گے اس میں موزید شکیں نافذ ہو جائیں گی انہوں نے یہ فاضح نہیں کیا کہ وہ کون سی شکیں ہیں تاہم یہ کہا کہ معاہدے سے اشرف غنی حکومت سمیت بین الافغان مذاکرات کا انقاد ہوگا اور ملک بھر میں جنگ بندی پر بات کی جائے گی رمہ ہفتے کے آغاز میں قطر کے در الحکومت دوہا میں امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات اور طالبان کے نائب زربراہ ملہ عبدالغنی اخوند المعروف ملہ برادر کے درمیان باجد کا پہلا مرحلہ شروع ہوا تھا دونوں فریقین کے مبین مذاکرات کے تین دور ہو چکے ہیں اور جمعہ کے وقفے کے بعد ہفتے کو دوبارہ ملاقات کا امکان ہے سحیل شاہین نے بتایا کہ بات چیز جاری ہے اور معاہدہ ہونے کے قریب ہے کیونکہ مصودہ تیار کیا جا چکا ہے اور معاہدے کی شرائط کے حوالے سے مزید بات چیز کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں انہوں نے کہا کہ صرف ایک چیز کا تائین ہونا باقی ہے اور وہ ہے امن معاہدے پر دستخط کی تاریخ یہ صرف چند دنوں کا معاملہ ہے ہم پور امید ہیں کہ شاید اس ماہ کے آخر تک ہم معاہدے پر دستخط کر سکیں گے دوسری جانب افغان صدارتی محل سے کہا گیا کہ وہ امریکہ اور تالبان کے درمیان کسی ممکنہ معاہدے کے بارے میں نہیں جانتے لیکن انہیں اس کے اثرات کے حوالے سے خبردار کیا گیا انہوں نے کہا کہ سمجھوتا تیپانے اور معاہدے پر دستخط کے بارے میں انہیں اعتماد میں لینا پڑے گا ادھر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان تالبان کی جانب سے موسم بہار کے حملوں کے آغاز سے پہلے امریکہ کو اس جنگ کے خاتمے میں مدد کے لیے امن معاہدہ تیار کرنے کی کوششوں میں تیزی لائی گئی واضح ہے کہ امریکی صدر نے افغانستان میں اٹھارہ سال سے جاری امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا جس میں امریکہ کے پندرہ گھرب ڈالر اور چوبیس سو فوجیوں کی جانے جا چکی ہیں دوسری جانب سعودی عرب کے زابق انٹیلیجنس چیف رزادہ ترکی الفیصل نے سی این بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایرانی رجیم قاسم سلمانی کی حلاقت کے باوجود دہشتگردی اور خطے میں مداخلت سے باز نہیں آئے گی انہوں نے ایراک سے امریکی فوج کے ممکنہ انخلاب پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکی فوج کے نکل جانے سے خطے میں عدم استحقام میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اپنے انٹرویو میں شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا کہ بغداد میں امریکہ کے فضائی حملے میں قاسم سلمانی کی حلاقت سے یہ تو واضح ہوا ہے کہ ایران خطے میں اپنی اشتعال انگیزیوں میں بچ نہیں سکتا مگر سلمانی کی حلاقت ایران کو خطے میں اس کی تخریبی کردار اور دہشتگردانہ جنڈے سے باز نہیں رکھ سکے گی شہزادہ ترکی الفیصل کا کہنا تھا کہ قاسم سلمانی کی حلاقت خطے میں ایرانی اشتعال انگیز عزائم کی ناکامی کے حوالے سے اہم ہے اور ایران کو اس حلاقت سے ایک بڑا دھجکہ لگا ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے آرام کو تیل تنصیبات اور آئل ٹرنکروں پر ایرانی حملوں پر تہران کو کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا گیا قاسم سلمانی کے حلاقت ایرانی حکومت اور لیڈرشپ کے لیے ایک پیغام اور بیداری کی دعوت ہے اس واقعے سے ایران کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ اس کی اشتعال انگیزیوں کے سنگین نتائج برامت ہو سکتے ہیں اور ایران سزا سے بچ نہیں سکتا ایک سوال کے جواب میں شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا کہ سلمانی کی حلاقت سے ایران کی تقریب کارانہ ایجنڈے کو لگام نہیں دی جا سکے گی البتہ اس حلاقت سے سلمانی کے مخصوص انداز اور طریقہ کار کو آگے بڑھانے میں ایران کو مشکلات پیش آئیں گی سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس سیف کا کہنا تھا کہ ایران کا پورے عالم اسلام پر غلبے کا مخصوص ایجنڈا ہے اور ایران اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایران خطے کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کے لیے خطے کے اپنے ایجنٹوں لبنانی حزباللہ یمن کے حوصی اور دیگر دہشتگرد گروپوں کو پراکسی وار کے طور پر استعمال کر رہا ہے انہوں نے افغانستان اور ایراک سے امریکی انخلاق کے خلاف متنبع کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار گیارہ میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی حلاقت کے بعد امریکہ افغانستان سے باعزت طریقے سے نکل سکتا تھا مگر اس نے وہ موقع کھو دیا موجودہ حالات امریکی فوج کے ایراک اور افغانستان سے انخلاق کے لیے موضوع نہیں ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا امریکہ کو ایراک سے فوج واپس بلانی شاہیے تو انہوں نے کہا کہ آج نہیں انہوں نے امریکی اور برطانوی اختیاروں سے ایراک پر امریکی حملے کے وقت کی گئی بات یاد دلائی اور کہا کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ امریکہ جس طریقے سے ایراک پر حملہ آور ہوا اس طرح واپس نہیں جائے گا تو دوستو جس طرح سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑی تھی پھر کسی طرح سے بات چید کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ صدر ڈانلڈ ٹرم کی ٹویٹ کا جواب دیا سپریم لیڈر آیات اللہ علی خام نئی نے اور پھر ان کے درمیان لفظوں کی جنگ اسی طرح سے جاری رہی کیا یہ ٹویٹر پہ ہونے والی باتوں کی جنگ کشیدہ حالات کو مزید کشیدہ کر دے گی یا اس میں کوئی بہتری آئے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا مجھے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ